اسلام علیکم آل اوٹ میں نسیم راشپوت میٹر ون نیوز کے تمام ناظرین سے مخاطب ہے موسیل نگوی صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ سرجری ہوگی انڈیا سے میچ کے بعد ہے تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا جن میں میں بھی شامل تھا اور بہت سارے لوگ کے ایسے آپ ماضی میں ہوتا رہا ہے ورلڈ ٹی ٹوئنٹی ختم ہو گیا ورلڈ کپ ختم ہو گیا اور اس کے بعد سرجری کی باتیں یا تحقیقات ہوتی ہے تحقیقاتی کمیٹی بھی بن جاتی ہے اس کی رپورٹ کون سے سرط خانے کی نظر ہوتی ہے وہ سب ہم نے دیکھا لیکن اٹلیسٹ اٹلیسٹ موسیل نگوی صاحب کے جو سب سے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے وہاں ریاض وہ اب سیلیکشن کمیٹی کا حصہ نہیں ہے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کا حصہ نہیں ہے عبدالرزاق جو سیلیکٹر تھے اور لیک کھلنے کے لیے زیادہ تر انہوں نے ٹائم گزارا امریکہ میں وہ بھی اب سیلیکشن کمیٹی کا حصہ نہیں ہے نئی سیلیکشن کمیٹی سامنے آگئی جس میں اسش شفیق ہیں محمد یوسف ہیں یہ وہ دو تھے جو وہاں ریاض کے دور میں بھی سیلیکشن کمیٹی کا حصہ تھے یہ دونوں برقرار ہیں اور ان کے ساتھ اب سیلیکشن کمیٹی کا حصہ ہوں گے ریڈ بال کے کوچ جیسن گلیسپی اور وائیڈ بال کے کوچ گیری کرسٹن اور ان کے ساتھ جو بھی ٹیم کے کپتان ہوں گے یہ پانچ رکنی سیلیکشن کمیٹی اب پاکستان ٹیم کا انتخاب کیا کرے گی سرجری کی باتیں ابھی تک چل رہی ہیں ابھی تک یہ کلیر نہیں ہے کہ بابر آزم وائیڈ بال کے کپتان برقرار رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں ابھی تک اس سلسلے میں کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ سکا بابر آزم کی کپتانی کے حوالے سے بہت سارے لوگ پچھلے کوئی تین سال سے بات کر رہے ہیں کہ بابر آزم شاید قیادت کا وہ پوٹنشل نہیں رکھتے پھر دوسری چیز کے بابر جتنا بڑا پوٹنشل ایزے بیٹر ہیں وہ کپتان بننے کے بعد بڑے میچز میں یا پھر جہاں پر ٹیم کو ضرورت ہے وہ اس طریقے سے پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہیں پھر اس کے بعد ٹیم میں اختلافات کی خبریں ہیں جس کے ایک مرکزی کردار خود بابر آزم ہے کیا بابر آزم کی موجود کی وہ جو ٹیم کے اختلافات دکھائی دے رہے ہیں وہ دور کرنے میں مدد ملے گی یا نہیں ملے گی ایک ایسے کپتان کو آپ نے دوبارہ لاکے لگا دیا تھا جس کو آپ نے ورلڈ کپ اور ایشیا کپ کے ڈیبیکل کے بعد بہار کیا تھا اس سے پہلے وہ کئی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں ایشیا کپ میں ورلڈ کپ میں پاکستان کی قیادت کر چکے تھے ان کو سارے مواقع ملے تھے لیکن وہ پاکستان ٹیم کو کوئی ایک ٹائٹل بھی نہیں جتا سکے اگر شاہد خان افریدی یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جتنے موقع بابا رازم کو ورلڈ کپ میں ایشیا کپ میں ملے ایسے پاکستان کے کسی دوسرے کپتان کو نہیں ملے تو لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاہد خان افریدی کے چونکہ وہ سسر ہیں اس وجہ سے شاہد خان افریدی یہ بات کر رہے ہیں حالانکہ شاہد خان افریدی اس میں کیا غلط بات کر رہے ہیں اور شاہد خان افریدی شاہد خان افریدی کے سسر ہونے سے پہلے اس ملک کا دنیا کرکٹ کا ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے شاہد خان افریدی نے پاکستان کو پتہ نہیں کتنی فتوات کس کس جگہ پہ دلائی ہے وہ تو ابھی شاہین نے دلائی نہیں ہے اگر شاہد خان افریدی کو آپ جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا شروع ہوتے ہیں اس وجہ سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ شاہنشاہ افریدی کے سسر ہیں تو شاہد افریدی پاکستان کا ایک سٹیک ہولڈر ہے جو آپ نے واحد ورلڈ ٹی ٹوئنٹی جیتا ہے اس کو جتانے کا مرکزی کردار ہے سیمی فائنل کا مین آف دی میچ ہے فائنل کا مین آف دی میچ ہے دو چھکے ایشون کو مارک ہے میں ٹورنمنٹ انڈیا کے خلاف ایشیا کب جتا دیتے ہیں یہ شاہد خان افریدی کے علاوہ اور کس نہیں کیا لیکن آج شاہد خان افریدی اس ملک کا کرکٹر نہیں ہے بلکہ شاہد خان افریدی صرف شاہنشاہ افریدی کا سسر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے آپ مقصد ایک اور پھر دوسری امپورٹنٹ چیز یہ محسن نگوی صاحب یہ سوال تو صرف آپ سے کیا جائے گا یہ سوال تو کسی اور سے نہیں کیا جائے گا ہم اس سے پہلے بات کرتے تھے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعوان میں کوئی بھی خبر ہوتی ہے وہ چھپتی نہیں ہے وہ منظر عام پہ آ جاتی ہے لیکن آج تک کوئی وزیر وفاقی وزیر داخلہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمن نہیں بناتا وفاقی وزیر داخلہ کے پاس ہر وہ اختیار موجود ہوتا ہے کہ جس کے تھرو وہ جانگاری حاصل کر سکے کہ خبر میری لیک ہو رہی ہے تو اس کا ذریعہ کیا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو من پسند خبریں ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ خود باہر لارہے جن میں سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ شاہنشاہ افریدی کو نے محمد یوسف سے بتتمیزی کی تھی اور محمد یوسف حالکہ بلکل یہ گواہ ہے سب لوگ اس چیز کے کہ اسی دن شاہنشاہ افریدی نے محمد یوسف سے لیڈز میں ہی معافی مانگی تھی وہاں پر ریاض کے کہنے پر معافی مانگی تھی ہو جاتا ہے آپ کسی کو رات و رات ایک ایسے کھلاری کو دیکھیں بابر آزم اور شاہنشاہ افریدی برابر کے پلیئر ہیں کوئی یہ کہے کہ شاہنشاہ افریدی بڑھا ہے یا بابر آزم بڑھا ہے ایک بالنگ میں آپ کے لیے چیمپئن ہے دوسرا بیٹنگ میں آپ کے لیے چیمپئن ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بابر آزم کو آپ اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیں اور باقی کھلاریوں کو گرانا شروع کر دیں اس سے آپ کی کرکٹ جو ہے وہ بابر آزم بھی گریں گے اور کرکٹ بھی گرے گی ذرا سو سمجھ کے فیصلے کرنے کی ضرورت دکھائی دیتی ہے بلکل جن کھلاریوں کی وجہ سے یہ جو ہمارا حال ہوا ہے ورلٹی ٹوئنٹی میں اس کو ضرور اعتصاب ہونا چاہیے لیکن اعتصاب پھر سبکہ ہونا چاہیے یہاں تو ایسا لگ رہے کہ کوئی ایک کھلاری کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں بابر آزم ٹارگیٹ نہیں ہے بابر آزم نے کس جگہ پہ پاکستان کو میچ جتا دیا تھا بابر آزم کو مشکل میں ڈالا ہوتا کھلاریوں نے بابر آزم نے خود ٹیم کو مشکل میں ڈالا ہوتا آپ کا جو غلط فیصلہ تھا بابر کو کپتان لگانا وہ ورلٹی ٹوئنٹی کو لے ڈوبا اس بات کو مان لیں بابر آزم کو پھر بھی اب تک کوئی ہم چیز سننے کو نہیں مل رہی کہ بابر آزم کو کپتانی سے علیدہ کیا جائے گا بابر آزم کو کپتانی سے رکھا جائے گا اس حوالے سے مزید کوئی چیز بھی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی محسن نگوی صاحب دو چیزوں پہ اگر آپ کام کر لیں ایک میرٹ اور دوسری یونیٹی جس دن آپ یونیٹی لانا شروع لاغے پاکستان کرکٹ ٹیم میں اور پاکستان کرکٹ میں پاکستان کرکٹ دوبارہ سے ٹریک پہ آ جائے گی اور دوسرا میرٹ یہ دوستی آریوں کا کلچر ختم کریں یہ بابر آزم پہ ہی آ رہا تھا دوستی آریوں کا کلچر کسی اور کے لڑی پہ نہیں آ رہا تھا کیونکہ جس کی اتھارٹی ہوتی ہے وہ ہی لا سکتا ہے ٹیم میں کوئی باہر سے لے کے نہیں آتا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ کو ہینڈل کرنی ہے پھر محمد یوسف تو ڈریسنگ روم کا بھی حصہ تھے ابھی اگر وہاب ریاض حصہ تھے سینئر مینجر کے ایسی ایسے تو بیٹنگ کنسلڈنٹ تو محمد یوسف تھے اس ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں اس وقت محمد یوسف چیئرمن کرکٹ بورٹ کے قریبی ترین شخص یہ تھے حالکہ وہ بھی تو اسی ڈریسنگ روم کا حصہ تھے کہ جہاں سے وہاب ریاض کو واپسی کا راستہ دکھائے آ گیا محمد یوسف کیسے ٹیم میں موجود ہیں کیا محمد یوسف کا کوئی رول نہیں تھا محمد یوسف کو کیا اس وجہ سے ذمہ داری پہ برقرار رکھا گیا کہ ان سے شاہنشاہ افریدی نے بتتمیزی کی تھی صرف اس وجہ سے ان کو ریوارڈ دیا گیا کوئی ایک تو ریزن ہوتا نا کہ آپ کی بیٹنگ نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا آپ کی بالنگ نہیں چلی تھی اس لیے ہم نے بیٹنگ کنسلٹنٹ کو برقرار رکھا اور اپنے بورٹ کا حصہ بنایا ہے تو کوئی تو ریزن آپ کو دینا چاہیے کہ کوئی کسی کو ہٹا رہے ہیں تو کیا ریزن ہے کسی کو ہٹا رہے ہیں تو کیا ریزن ہے آنے والے وقت میں کرکٹ کا کیا حال ہونے جا رہے ہیں اللہ ہی حافظ ہے محسن نگوی صاحب آپ ایک طاقتور شخصیت ہیں اس ملک میں اور اس ملک میں کرکٹ کو بہتر بنائے دوسری جانب خیر ابھی تو یہ سرجری پہ تو باتشید چلتی رہی گی کل ہم پھر ہار گئے انڈیا سے چیمپئنز لیگ کا فائنل انڈیا سے ہار گئے ہیں ہم نے ایک چیز دیکھی کہ کل ہم وہ فیرلیس کرکٹ نہیں کھیلے جو فیرلیس کرکٹ ہم نے انڈیا کے خلاف راؤنڈ میچ میں کھیلی تھی ہماری کرکٹ کس جانب جا رہی ہے یہ تو وہ سٹارز تھے جو فیرلیس کرکٹ کھیلا کرتے تھے انہوں نے پورا ٹورنیمنٹ فیرلیس کرکٹ نہیں کھیلی تو انڈیا کے خلاف فائنل میں نہیں کھیلی تھوڑے سے دبے دبے لگے شاید ایک ٹینشن تھی ہماری ٹیم انڈیا سے مسلسل ہار رہی ہے ہمیں یہ میچ جیت رہا ہے ہمیں یہ میچ جیت رہا ہے اور اس کے اندر وہ اتنا پریشر لے گئے حالانکہ آپ کو پریشر لینے کی ضرورت نہیں تھی اگر آپ فیرلیس کرکٹ کھیلتے تو شاید یہ فائنل بھی آپ انڈیا کے خلاف جیتنے میں کامیاب ہو جاتے دوسری چیز بھارتی کرکٹ بول بی سی سی آئی بہادر ایک مرتبہ پھر میدان میں آ گیا کہ ان کی ٹیم چیمپینس ٹوفی کھیلنے اگلے سال پاکستان آئی گی یا نہیں آئی گی اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ روز بی سی سی آئی کے ذرائع سے ایک خبر کوڈ ہوتی ہے اس خبر میں کہا جاتا ہے کہ بھارتی ٹیم پاکستان نہیں آئی گی لیکن راجیف شکلہ اچانک سامنے آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ورجن ہی نہیں ہے لیکن اسی مہینے جو انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے کولمبو میں وہاں انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے جو دو امپورٹنٹ چیزیں حصہ بنائی ہیں اپنے ایجنڈے کا اس میں ایک جو واضح کر رہی ہے کہ کیا صورتحال آگے ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہائیبریڈ موڈل پر بھی بات ہو سکتی ہے جو ہم نے ایشیا کپ کھیلاتا نمبر ٹو اور اس سلسلے میں امارات کا نام بھی آ رہا ہے کہ چارٹر فلائٹ چلیں گی اس کے طرح ٹیم جائیں گی اور وہاں جا کے میچ کھلیں گی اور اس کے لیے جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے بجٹ بھی الوکیٹ کر دیا ہے مقصد ہے کہ جو فیصلے آگے ہونے جا رہے ہیں یہاں دانشوندی کی ضرورت ہے محسن نگوی صاحب ہم اگر یہ بولنے کا آ جائیں گے کہ بھائی ہم ہمارے ہی ملک میں ہوگی انڈیا یہی آگے کھیلے گا سارے کرکٹ بورٹ جا کے کھڑے ہو جائیں گے ہماری جو حکمت عملی رہی ہے وہ سوچ سمجھ کے بہت ضروری ہے ہم جذباتی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اگر جیشاہ نے کہہ دیا کہ ان کی ٹیم ایشیا کب کھلنے نہیں آئی گی تو یہاں سے رمیز رائرہ صاحب بھی بولتے ہیں کہ ہم بھی نہیں جائیں گے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اس طریقے سے ڈکٹیٹ کر سکیں یہاں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل بھی بی سی سی آئی ہے یہ سب جانتے ہیں یہاں پہ اغوانستان سے لے کے ہر کرکٹ بورٹ جا کے بی سی سی آئی کی گود میں بیٹھا ہوگا یہ آپ بھی جانتے ہیں ایسے میں آپ کی عقمت عملی کیا ہوتی ہے یہ پوری قوم دیکھے گی کہ کس انداز سے آپ لے کے چلتے ہیں چیمپینس ٹرافی کو یہ سارے ایشوز ہوں گے ہمارے شوہ میں ہمارے ساتھ گفتور کے لیے موجود ہیں پاکستان کرکٹ کو سمجھنے والا ایک نام جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ کرکٹ کو بہت باریک بینی سے سمجھتے ہیں اور ایک بڑے سٹیک ہولڈا رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کے سپورٹس ہیڈ رہے کپتان رہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے ذمہ داری ہیں انجان دی شوہب عبیب صاحب چوہ کائس تینکیو بری مشہبی بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے فارمو فرس کلاس کرکٹ ہے زبردست آف سپنر تھے دھائی سو کے قریب ڈسمسل ہیں ان کے فرس کلاس کرکٹ میں آتف مقبول تینکیو آتف بہت شکریہ جبکہ امریکہ سے ہیسٹرن سے ہمیں جوائن کریں گے شو کی جان فارمو فرس کلاس کرکٹ ہے ساجد خان تینکیو بریمی ساجد بھئی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شوہب بھئی ہم سب بات یہ کر رہے تھے کہ نہ وہاں کہیں جائیں گے نہ کوئی اور چینج ہوگا یہ کرکٹ ایسے ہی چلتی رہی گی لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہوا دیکھیں ابھی آپ کے انٹرو میں میں نے آپ کے جذبات بھی دیکھیا اور آپ نے جس انداز میں بولا کہ پاکستان کرکٹ کرکٹ ٹیم کس حال میں جا رہی ہے تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے تو پہلے بولا ہوا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اتنی تباہی اتنی گھرائی میں چلی گئی ہے کہ اس کی گھرائی کا آئیڈیا نہیں اچھا جی محسن نقوی صاحب آئے تھے شاید آپ کو یاد ہوگا جب محسن نقوی صاحب نے پلیئروں سے پہلی جو میٹنگ کری تھی جس میں میں انہوں نے بولا تھا کہ میں دوستوں کا بھی دوست ہوں اور پھر اگر میں ڈسپلن خراب کر رہا تو میں نہیں خطرناک بھی ہوں خطرناک بھی ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو یاد ہوگا میں نے تو اس وقت بھی جب یہ میں نے اس وقت بھی کیا بولا تھا یہ محسن نقوی صاحب نے وہ کام کر رہا ہے اپنے آپ کو بہت چھوٹا گرہوہ دکھایا ہے آپ کو یہ بات بولنے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو آپ کا کام بتاتا ہے اپنے عمل سے وہ ظاہر کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا میں نے کیا بولا تھا میں نے کہا وحب دیاز صاحب اور یہ محسن نقوی صاحب یہ کرکٹ کی تباہی ہیں اور وہ تباہی آپ کو نظر بھی آگئی جب ابھی آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یاد سرجری کی سرجری ہو گئی اور محسن نقوی صاحب نے یہ کر دیا محسن نقوی صاحب نے کیا کر دیا کچھ نہیں کرا وہ ایک درخ کا تنہ ہے اس میں سے دو آپ نے ٹینیاں کاٹ دی ہیں باقی وہی لوگ ہیں مزے کی بات تو یہ تھی ہے کیونکہ محسن نقوی صاحب نے خود بولا تھا اگر ریزرٹ اچھا نہیں آئے گا تو میں ذمہ داری قبول کروں گا جب آپ ذمہ داری قبول کریں گے تو آپ ریزائن دیں یہ مطلب نو ڈاؤٹ یہ تو تباہی تھی تھی اچھا جیسے ابھی محمد یوسف کا نام لیا محمد یوسف صاحب آپ تو اتنے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں جب اس کے پاس مزبہ کے پاس تین چار اسائنمنٹ تھے تو سب سے زیادہ تو شور آپ مچاتے تھے اس وقت تین چار اسائنمنٹ تو آپ کے پاس ہیں اچھا اب جس طریقے سے بھی آپ نے انٹرو میں بولا یہ جو ایشو بنایا گیا ہے کس کا شائن کا اس کا مطلب شائن کا ایشو کی پیٹیم سے یا بابر سے یا کسی سے نہیں تھا شائن کا ایشو کی شائن کا ایشو کس سے ہوا شائن کا ایشو ہوا کوچ سے کوچ کون سلیکٹر سے ہوا کون یوسف محمد یوسف سے ایشو ہوا ہے نا ہو سب تا یہ کہانی بنائی گئی ہو اچھا پھر آپ کو یاد ہوگا آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ یا ٹیم میں گروپینگ ہے میں نے بہت جو بہت رہا آپ نے کہا ہے ایسے ہیں نسیم ایسے ہیں آپ نے آپ کے مجھے الفاظ یاد ہیں بلکل میں ابھی پھر کہہ دیتا ہوں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ایسے ہی ہیں یہ کیسے ہیں اچھا آپ ابھی مجھے بولنے دیں پھر آ جائیں گے بڑے دن بعد آئیں نا اچھا دیکھیں میں نے ہمیشہ کیا بولا گروپ کون بنواتا ہے گروپ بنواتا ہے جہاں کمزور مینجمنٹ ہوتی ہے جہاں مینجمنٹ کمزور ہوتی ہے گروپ وہاں ہی بنتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آیا کہ مینجمنٹ کمزور تھی مینجمنٹ کمزور تھی تو میرا انگرہ ہے سر ہی گروپ آج سے تو نہیں بناوا اس مینجمنٹ کی تو بات نہیں جارے یہ تو پرانا گروپ ہے سر میں آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہوں اور جو میں کہہ کے گیا ہوا تھا اور جو کہہ رہا ہوں میں وہ ہوں تو یہ سرجری وغیرہ یہ سب بے خوب بنانے والی باتیں اب پھر ابھی جو محسن نکوی صاحب نے ایکس کرکٹروں کو بلایا وہ آپ نے تو ہر چیز مطلب ورکنگ کر کے وہ سامنے رکھ دی کہ ہماری یہ پلان ہے تو یہ جب آپ نے اپنے پلان بنا لیے تو یہ ایکس کرکٹر بچارے کیا کریں گے مطلب یہ تو یہی ایڈوائز کر سکتے کہ آپ اپنی دومیسٹک کرکٹ کو صحیح کریں زیادہ سے زیادہ کرکٹ کریں سکول لیویل پہ جائیں کالیج لیویل پہ جائیں یہ تو کومن جنرل چیز ہے آپ نے یہ میٹنگ بلا کے کیا شو کرا کہ میں نے ایکس کرکٹروں سے پوچھا انہوں نے کیا بولا انہوں نے جو بولا آپ نے اس پہ امپلیمنٹ چلیں گے جیسے ہی بات ختم ہوئی تھی تو اس سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاید محسن نکوی صاحب کوئی خطاب کریں گے لیکن جیسے آخری بات ختم ہوئی انہوں نے کہا چلیں جی کھانا تیار ہے آ جائیں کھانے پہ چلتے ہیں تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو آئی ویٹنس بتاتے ہیں ہاں انہوں نے ابھی آگے اور بھی پروگرام ہوں گے میں اور بھی بات کر لوں گا آتا ہوں شوید بھئی میں آپ کے پر انہوں نے یہ شو کر دیا کہ میں نے کرکٹروں کو بلا لیا نہیں نہیں ایسے توڑی ہوتا ہے اندائن میرا میرا صرف کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی آپ نے دو ٹینیاں کاٹی ہیں درخت وہی ہے درخت آپ ہیں آپ ریزائن کریں آپ ریزائن کریں نئے مینیجمنٹ آئے نئے لوگ آئے وہ کام کریں گے تب کرکٹ بہتر ہوگی ادروائیس آپ کے ہوتے پر پاکستان کی کرکٹ دیکھیں نا اگر سرجری موسن نکوی نہیں کریں گے ساجد بھائی تو پھر کون کرے گا آپ ایک نیا چیرمن آ جائیں گے وہ آنے کے بعد یہ بات کہیں گے کہ میرے دور میں تو ہوا ہی نہیں ہے یہ تو پرانی بات ہے وہ اپنے طور پر تو پھر سرجری تو یہی رہ جائے گی اگر موسن نکوی بھی چلے جائیں گے میں تو کرنا ہے تو انہوں نے ہی کرنا ہے کسی اور نے نہیں کرنا کوئی نیا آئے گا وہ ہاتھ کھڑے کر لے گا بھائی میں تو ابھی ابھی آئے ہوں میرا کیا قصور ہے میں تو ورلڈ ٹی ٹوئنڈی کا کوئی حصہ ہی نہیں تھا تو پھر یہ جو کرکٹ بہتر کرنے کی بات ہے اگر موسن نکوی بھی جائیں گے تو نیا آئے گا تو وہ ہاتھ کھڑے کرے گا ساجد بھائی اور یہ کیا جو اب تک ہوا وہاب ریاض اور عبد الرزاق یہ کیا نورہ کشتی ہے ساجد بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے کل آ رہی ہے نصیم بھائی آپ پوری دنیا میں آنا اگر دیکھنا آنے کا اسلام علیکم کو آپ کو استاد مہترم اور آفیر مقبول کو اسلام علیکم علیکم سلام میں آگے جانے میں میں ایک بات کہتے ہیں چلو نصیم بھائی بہت پیاری بات کی میرے استاد مہترم شیب ابھی بھائی نے میں نے اسے بہت کچھ سکھا آج جتنی بھی باتیں کرتا ہوں بہت کچھ سکھا ہے گراؤنڈ لیٹی میں سکھا ہے کرکٹ میں سکھا ہے کورا بستیزے بھولتوں بہت کچھ سکھا ہے ہماری خوش قسمت دی ہے ہمارے بھول کا بڑا نام نہیں نہیں بہت کچھ اس میں کوئی شبا نہیں مگر بات یہ ہو رہی ہے نصیم بھائی جو پاکستان کے کرکٹروں کو بلایا ہے پاکستان کرکٹروں میں شیب حضیب صاحب شیب محمد کی بات کروں گا توصیب احمد کی بات کروں گا مگر یہ بات بھی بریکنگ کرتے چلوں جب رمیز آجا پاکستان کرکٹر بورڈ کے چیرے بین تھے جب پاکستان کی پینشن کیا مسئلہ آ گیا تھا کوئی بھی نہیں بات کی شیب حضیب صاحب نے رمیز آجا سے بولا دیکھو رمیز یہ تاریک بکھا کے جاؤ تم ان خیاریوں کو جب ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہو گئے تو یہ کام کر دو تو یہ ایرے بھی شیب حضیب صاحب کو جاتا ہے آج میں آپ کے پروگرام میں بریک کر رہا ہوں دیکھیں دیکھیں بہت غلط بات ہوتی ہے جنہوں نے دپارٹمنٹ کی کرکٹ کو چلایا ہو کہ شیب محمد ہو شیب حبیر صاحب ہو یا آمیر ملی کو جتنے بھی کرکٹر ہو ان کو آن بورڈ لینا چاہیے پاکستان کی فرس کلاس کرکٹ کے لیے آپ بات کر رہے تھے جن سے زیادہ اسپریرینز نہیں ہو سکتا بڑے بڑے ادارے بڑے بڑے دپارٹمنٹ چلایا ہے ساجد بھائی ابھی آپ نے ایک خبر بریک کی ساجد بھائی ساجد بھائی ابھی آپ نے ایک بڑی خبر بریک کی میں سوری آپ کو انٹرپٹ کیا یہاں پہ کہ یہ جو کھراڑی ہے ٹیسٹ کرکٹرز کی پینشن بڑی ہے وہ آپ شیب حبی بھائی کی وجہ سے بڑی ہے کیونکہ رمیز ریجر صاحب سے ان کے قریبی تعلقات ہے لائٹ بینک میں کام کی ہے یہ نیشنلز کراچی میں رمیز بھائی نے پہلی دفعہ پاکستان کے تمام کرکٹرز کو بنایا تھے انڈریزی کرکٹرز ہی جو داز بھی تھے بہت سے کرکٹرز بھی تھے مگر یہ شیب حبی صاحب نے خضور بھی ہوتے ہیں رمیز کو یہ واضح طور پر بہت دل جو رمیز ان کی بات پر نہ دیکھتا دیکھو آٹھ ڈیل لاک پینشن ہو گئی پیسل کے سارے ٹکٹ ہوتے ہی ان کے پاس تھے اس وقت کسی اور کے پاس ہوتے ہی نہیں تھے جی جی ساجد بھائی رمیز بھائی کے دور میں تو سارے ٹکٹ اسٹیڈیم کے انہی کے پاس ہوتے تھے کسی کے پاس ہوتے ہی نہیں تھے ہم خود ان سے لیتے تھے نہیں 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 یہ بھی خلال نظام ہے یہ بھی خلال نظام ہے دیکھو بات یہ ہوتی ہے آپ کو اس کی بات کرو ٹکٹ یقینی طور پر ہے جو بات ہوتی ہے ٹکٹ یقینی طور پر ریمبو ریمبو ہاں ٹکٹ کی آپ نے بات دی وہ ٹکٹ کی حویہ سے ریجرس کو وہاں ریاض جو آپ نے خبر برید کی تھی بارہ سوٹ ٹکٹ بارہ سوٹ ٹکٹ بھائی بارہ سوٹ ٹکٹ وہ ایمیل شاید میں آپ کو بھیج دوں گا جو میرے اپنے ذرائع بتاتے ہیں پانچسان کرکٹ بونٹ نے ہواں اپنا ہواں ویاغ کو ملے گئے تھے وہ ٹکٹ کانگ ہے بنصور آنا تک قربانی کیا بکرا بنا جا رہا ہے اور دوسری یہ بات درکیت جاری ہے دو جو لوگوں کو ہٹایا جا رہا تھا ہٹائیں تو پوری سلیکشنگ کمیٹوں کو ہٹائیں اور دوسری جیس سلیکشنگ کمیٹی تو یقینی طور پر اس کونہ کا کام نہیں کر سکی ساجید بھئی دو لوگوں کو رکھنا دو کو ہٹانا اگر آپ کو یوسف اور اسر شفیق پسند تھے آپ ان کو کوئی اور رول میں بھی لے جا سکتے تھے دو کو رکھنا دو کو ہٹانا کوئی اچھا سائن رہا کیونکہ اگر آپ نئی سلیکشنگ کمیٹی لے آتے اور ان کے ساتھ اگر اپوائنٹ کرتے تو کیا زیادہ بہتر ہوتا یوسف نے چھرا گھوپ دیا میرے خالے میں میرے اپنے ذرائع بتاتے ہیں وہاں کی بیٹ میں یوسف نے چھرا گھوپ دیا وہاں کی بیٹ میں ہاں 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 اچھا طریقے میں یہ وہاں بند میں چھوٹا اور وہاں وزیریں کھیل تھا پاکستان کے گکڈوٹ کے موجودہ چیئرمنٹ اوزیر داخلہ موسیم مقزیزہ کے بہت قریب تھا تو کیا وعدہ ماف گواہ بن گئے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا ابھی دیکھیں ریپورٹ تو بہار ہی نہیں آ رہی ہے کونسی ریپورٹ بہار نہیں آ رہی ہے ساجید بھائی ساجید بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں آپ کو سچائی سے بتاؤں ریپورٹ پاکستان کرکٹ بورٹ کی مرضی سے بہار آ رہی ہے جیسا وہ چاہ رہے ہیں ویسا بہار آ رہی ہے بھائی آپ دکھائیں گیری کرسٹن نے کہاں پر کہا ہے کہ شاہنشاہ فریدی کا بے ویئر خراب ہے کہاں پر کہا ہے عزر محمود نے کہ شاہنشاہ فریدی کا بے ویئر خراب ہے آپ لیکن ان کو کوٹ کر کے میڈیا میں آ رہا ہے ذرائع سے پتا چلا ہے انہوں نے یہ بات کہہ دی انہوں نے یہ بات کہہ دی اور پھر سب سے بڑی چیز اگر ان کی ریپورٹ میں یہ بات ہے اور منظریں ہم پہ آ رہی ہے تو ویر اس محسن نکوی صاحب ایز دی وزیر داخلہ آف پاکستان ساری ایجنسیز ان کے انڈر میں کیسے کوئی خبر بھار نکال سکتا ہے کوئی نارمل چیئر میں نہیں کیا نہیں نارمل چیئر میں نہیں ہے آنے والے لوگ کرو انہوں نے بہت سے بڑی اور باتاری کہ ان کو مل سکتی ہے بہت پاورفول بند ہیں اور کرکٹ کی بیٹری کے لیے دیکھیں آئی سیٹی چیمپئنز ٹروفی کا ذکر کیا بارہ کورپ ابھی کتنے عرب ساجد بھائی پہلے مجھے یہ بتائیں شاہین ابھی میں آتا ہوں ابھی چیمپئنز ٹروفی میں آتا ہوں یہ شاہین شاہ آفریدی والا معاملہ کیا ہے یہ شاہین شاہ آفریدی والا معاملہ یہ ہے دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے سوسر کی خار شاہین پہ نہ ہوتا رہو سوسر کی لڑائی سوسر کو لڑنے بچے کو میں جانتا ہوں بہت پہلے سے جانتا ہوں اسے انڈر نائنٹی سے جانتا ہوں اور اس کو انڈر نائنٹی میں بنانے والا بھی ندیم خان ہے جو ورلڈ کم میں گیا تو ندیم خان نے اپنی ذاتی کمائی سے اس کو پیسے دیتا تھا جاؤ اسٹیک کھاؤ یہ ورلڈ فاسٹ بنا تھا دیویڈ جب انڈیا کے کوش تھے ندیم خان انڈر نائنٹی کے پاکستان کے منیجر تھے تو یہ بھی بتانا ضروری ہے یہ لڑکا باہت بڑھتے ہیں اچھا بچا ہے تمیزہ بچا ہے اور یہ اس میں دیکھیں اس کی کھاری جو گرود ہوئی ہے نا تو یہ ایسا لڑکا نہیں یہاں بتانیزی شاید آپ نے دی یقین دو خود پرداشت نہیں کرے گا میں آپ کے اس پروگرام میں خبر برے کرتے تھا دوں اشواز میں بتانیزی کری پی آئی ایک ایڈمی نے میک میں بتانیزی کی شاید نے مجھے بولا ساجد بھائی اس کو فوری طور پر گراؤنڈ سے بھار نکال دیں تو پی آئی ایک ایڈمی سے میں نے اپنے گراؤنڈ میں بھیٹ دیا اس کے یقین دو خبر کے بھائی وہ تھوڑا خود پیمپر جو ہوتا ہے تھوڑا ذہنی طور پر سٹانگ ہیں منٹرلی طور پر ساجد کی بات کروں اور شاک کی بات کروں یہ منٹرلی طور پر اس طرح کہتے ہیں مگر شاید نے کبھی بھی اپنے بھائی کو اس طرح کی حرکت ہے دیتے ہوئے انہوں نے کلکل سے بھار کر دیا شاید نے تو یہ چیز بھی بتانا ضروری ہے میں نے بھی جہاں تک دیکھا ہے میرا بڑا واسطہ رہا شاہین کے ساتھ خاص طور پر دو سال میں شاہین کے ساتھ کافی انٹریکٹ رہا میرا کلندرز کے دور میں لیکن میں نے شاہین کو انڈسپلن نہیں دیکھا ہمبل اور آپ جناب والا دیکھا دیکھیں کسی کو بھی آپ اگر جو برابر کا کھلاری ہوگا آپ ٹیم کی ضرورت ہوگا میچ وینر بھی ہوگا ٹیم کا ہنڈرڈ پرسنڈ رکن ہوگا آپ اس کو رات و رات کپتانی سے ایک سیریز کے بعد ہٹاؤگے کہیں نہ کہیں ڈس آرٹ ہوتا ہے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کو ضرور ہمارے لوگ مدد نظر رکھیں کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا عاطف اگر آپ بیلنس نہیں کر پائیں گے آپ بابر آزم کو اس جگہ پہ رکھ کے ٹریٹ کریں گے کسی اور کھلاری کو اس جگہ رکھ کے ٹریٹ کریں گے وہ ٹھیک ہے شاہین تو بابر کے برابر کا پلیئر ہے کوئی اگر شاہین بابر سے کم بھی پلیئر ہے اگر آپ بیلنس کر کے نہیں چلیں گے یہاں پر اعتدال پسندی کا مظاہرہ نہیں ہوا یہاں پر اگر آپ نے یونٹی بنانے کی کوشش نہیں کی اگر پھر کسی کو اپر سمجھا بابر کو پریورٹی دی کسی کے اوپر تو کیا کرکٹ سملے گی دیکھیں جس طرح سے بات ہو رہی ہے میں سٹارٹ کرتا ہوں سرجری سے سرجری سرجری بات چل رہی تھی سٹارٹ وہاں سے ہوا سرجری کریں گے سرجری تو پلیئروں کی کرنی تھی یہ تو کوش کہاں سے بیچ میں آگئے پلیئروں کی سرجری میں اصل بات تو یہ اگر مینجمنٹ وہاں کچھ ہوا ہے شاہین نے اگر یوسف بھائی سے بتمیزی کی ہے تو جو بھی وہاں ہوا ہے وہ مینجمنٹ کا کام تھا وہ مینجمنٹ سارٹ روٹ کر سکتی تھی اس چیز کو تو بات تو سرجری کی ہو رہی تھی پہلے ورلڈ ٹوئنٹی میں آپ کو یاد ہوگا ادھر میں پہنچا ہوں جوہنزبرگ ادھر مجھے خبر ملی کہ شویب اختر جو ہے وہ ایک گھنٹی کی فلائٹ سے پہلے روانہ کیے گئے پہلا ورلڈ ٹوئنٹی میں سنجورین پہنچا ہوں وہاں پاکستان کا سائیڈ میچ ہو رہا تھا وہاں پہ جو ہے وہ لالا وہیں پہ سامنے تھے تو تلت علی مینجر تھے اس وقت میں نے لالا سے ایسی اشارہ کیا تو تلت علی نے اگدم سے کہا شاید اندر جاؤ آخری راؤنڈ میچ تھا پاکستان کا اچھا آپ فکر یہی کہ شویب کیا کیا ہے ایسا بیٹ مارا وہاں پہ ایک خبر چل رہی تھی دیکھیں انڈسپلن کا واقعہ ہوا تھا شویب کو واپس بھیجا تھا اگر آپ کا کوئی اترہ ہی انڈسپلن چل رہا تھا تو یہ لیڈز میں ہوا تھا آپ کا ورلڈ ٹوئنٹی باقی تھا آپ کیسی مینجمنٹ تھی یوسف صاحب آپ کو اسی وقت فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ یہ کھلاڑی ورلڈ ٹوئنٹی میں خطرناک ہوگا اس کو روگ لو آپ یہ تو لیڈز کا واقعہ ہے تو ورلڈ ٹوئنٹی کا تو ہے ہی نہیں بس بات یہ ہے کہ ایشو بنایا جا رہا ہے اس چیز کو شاہین کا بلا وجہ اس چیز کو ایشو بنایا جا رہا ہے ایسا چکچھ نہیں ہوا اگر جو میں سمجھتا ہوں دیکھیں اگر وہ کوچ کو اس طرح سے بتمیزی کر رہا ہے یا کوچ اس طرح سے بات کر رہا ہے تو پھر آگے سے آپ کو پلیئر کیا ایسپیکٹ کریں گے کہ پلیئر میری عزت کریں آپ نے کچھ کیا ہوگا تو پلیئر نے آگے سے آپ کو جواب دیا ہوگا پلیئر ہمارے جو آج کل کوئی سٹارٹس بنیں جو ہمارے سٹارٹس چینلز پر بیٹھے ہیں اور آج جو سیٹوں پر بیٹھے ہیں جو آج کوچنگ کر رہے ہیں جو سب کچھ کر رہے ہیں تو ان کے معاملات بھی کھوڑے آؤٹ تھے یہ بات سمجھے کہ وہ دور سے دولے میں نہیں ہیں مینجمنٹ بابر کے ساتھ تھی باقی پلیئر یہ محسوس کر رہے تھے جو سچائی ہے ہر چیز کو ایڈمیٹ کرنا چاہیے اگر فیصلہ کیا یہاں پہ وحاب ریاض کو ہٹانے کا تو صحیح فیصلہ کیا کیونکہ وحاب ریاض نے بابر کو کپتان لگانے کا جو رائے دی ہوگی محسن نکوی صاحب کو وہ بلکل غلط تھی اور وہ باؤنس بیک کیا میں نے آپ سے پہلے بات کہی تھی کہ بابر کپتان ایسے ہی نہیں آیا کسی وجہ سے کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے بابر کو کپتان دوبارہ لائے گیا تو خیر بابر کی وجہ کیا ریزن تھا اب وہ یہ تو بہتر جانتے ہیں باب ریاض صاحب یا جو بھی معاملات دوں ہیں جس کی وجہ سے بابر کو دوبارہ کپتانی ایک بچے میں کپتانی کا ٹیلنٹ نہیں ہے یہ جتنے سٹارٹس ہیں جتنی ٹیم کے ساتھ منیجمنٹ ہے کوچنگ سٹاف ہے سیلیکشن کمیٹی ہے کیا ان کو اتنا بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کسی پلیئر میں اگر کپتانی والی ایبلیٹی نہیں آپ اس کو بار بار کیوں لگا رہے ہیں ایک ورڈ کپ ہو گیا ایک ایشیہ کپ ہو گیا دین اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ وہی کپتان اس کو لگا دیا تو کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہے نا جس کی وجہ سے آپ دوبارہ بار بار اس کو کپتان لگا رہے ہیں کیا ٹیم میں اور کوئی کپتانی کا اہل نہیں تھا شاہین نے دو سال کنٹینو آپ کو جو ہے وہ پی ایسل جتا ہی کیا بابر نے ایک بھی پی ایسل جتا ہی آپ کو کیا اس قابل بابر تھا جو آپ دوبارہ کپتانی کے اس کو آپ لا رہے ہیں اس کو بابر کیپٹن نہیں تھا لیکن کراچی کا حصہ تھا جس وقت چیمپئن کراچی کا حصہ تھا لیکن کپتانی میں کچھ اس نے ایس ایس کیس نہیں لیکن صحیح بات ہے کپتانی کے اندر دیکھیں نا آپ ورات کولی بہت بڑے پلیئر ہیں اس میں کوئی شبانی وہ واقعی کینگ ہے لیکن ورات کولی نے آج تک اپنی کپتانی میں کوئی سنگل ٹائٹل بھی نہیں جتایا وہ آئی پی ایل بھی نہیں جتا سکے سترہ سال سے لگے ہوئے وہ روائل چیلنجرز بینگلور کے لیے ہیں ہر ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کپتان کے نصیب کے اندر ٹروفی ہو یہ سب کے نصیب میں نہیں ہوتی اور بابر آزم کو ہم بہت زیادہ ٹرائی کر چکے ہیں اور بابر آزم کی کپتانی پر بھی بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے کولی کی کپتانی پر اتنی ڈسکشن نہیں ہوا کرتی تھی کہ انہیں کپتانی نہیں آتی بابر کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے انہیں کپتانی نہیں آتی اس کے باوجود بھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں تو کیا اپنی کرکٹ کے ساتھ انصاف کر رہے ہوں گے ایک بریک کے بعد آل آؤٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ پر سرجری پاکستان کرکٹ کی بہتری دیکھیں بہتری ہونی چاہیے یہ بہت ضروری ہے لیکن ہمارے پاس کوئی بہت ٹیلنٹ نہیں ہے ایک سچائی سے اگر آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر جو ٹیلنٹ ہوا کرتا تھا اب ویسا ٹیلنٹ نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنی کرکٹ کو بلکل محدود کر دیا تھا بیس کھلانیوں کے گرد بائیس کھلانیوں کے گرد ہمارے تو وہی کھلانی جو ہے وہ زمباوے سے کھیلتے تھے وہی آسٹریلیا سے کھیلتے تھے وہی غاللنڈ سے کھیلتے تھے وہی انگلنڈ سے کھیلتے تھے وہی آئرلنڈ سے کھیلتے تھے وہی ساؤتھ افریقہ سے کھیلتے تھے مقصد ہے کوئی فرقی نہیں تھا دنیا کس طرح تیاری کر رہی ہے ابھی بنگلہ دیش کی سیریز ہو رہی ہے یہاں پہ کئی مختلف خبریں آ رہی ہیں میں جیسن گلیسپی جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں آپ کے ریڈ بال کوچ ان کا اسٹریٹمنٹ دیکھا کہ شاہنشاہ افریدی شاہد بنگلہ دیش کی سیریز سے ریسٹ لے سکتے ہیں کیونکہ ان کے ہیں ما شاء اللہ بچے کی ولادت متوقع ہے تو بہت ساری دعائیں ہماری ان کی فیملی کے لیے اللہ تعالیٰ تمام معاملات جو ہے وہ بہت خیر و اسلوبی کے ساتھ انجام پا جائے لیکن آپ کا ریڈ بال کوچ یہ والی خبر دے رہا ہے پھر آج خبر آتی ہے کہ جس میں شاہنشاہ افریدی یہ بات کہتے ہوئے دکھائی دیئے کہ ہیز انٹرسٹیڈ ٹو پلے اگینس منگلہ دیش آپ کا کوچ کیسے کہہ رہا ہے یہ بات یہ بات اگر وہ خود شاہین کہیں تو سمجھ میں آتی ہے مقصد ہے کہ کچھ نہ کچھ تو شاہین کی پرواز کو تھوڑا نیچے کرنے کی کوشش ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شاہین کی پرواز کو نیچے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یا شاہینوں کی جو ٹیم ہے وہ پرواز نیچے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے نصیم کرکٹ ہم نے کھیلی بھی ہے اور بہت کھلائی بھی یہ جو شاہین کا ایشو اٹھایا جارہا میرے ہی سمجھ میں نہیں آرہا دیکھیں ایک انڈسپلن یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیم کا محول خراب کریں یہاں جو ابھی تک جتنی رپورٹ ہوئی ہے وہاں تو ہی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ شاہین نے ٹیم کا ڈسپلن خراب کر رہا ہو ایشو کیا آرہا ہے کہ منیجمنٹ سے ہوئی ہے اس کی پلیروں سے نہیں ہوئی ہے رپورٹ کس سے بتمیزی ہوئی ہے اس کی کس سے محمد یوسف صاحب سے ہوئی نا ٹیم کا تو ڈسپلن خراب اور اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا سب سے پہلے بابا رازم گئے ہٹانے کے لیے گیا شاہین شاہین میری بات کو سمجھئے گا ایشو یہ بنایا جا رہا ہے نا کہ اس نے ٹیم کا ڈسپلن خراب کر رہا محول خراب کر رہا وہ چیز تو ہے ہی نہیں وہ تو ایک مطلب پرسل اس کے ساتھ ہوئی ہے کوچ کے ساتھ تو اس میں ڈسپلن کیا خراب کرنا ہو سکتا ہے کوچ نے اس کو کوئی ایسی بات بولی ہو جو ہیٹ آف دے مومنٹ پر اس کو پسند نہیں آئی ہو تو یہ ایک ایشو بنایا جا رہا ہے اچھا اور جہاں تک ابھی آپ نے عاطف سے سوال کر رہا تھا بابر کی کپتانی آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا بابر کو ڈیل کے تحت کپتان بنایا گیا جی آپ نے بھی یہ بات کہی اور وہ میں بتا دیتا ہوں ڈیل کیا تھی ڈیل وہاں پر حضر وغیرہ کی وجہ سے یہی تھی کہ محمد آمیر کو کھلانا ہے سارے مہد وسیم کو کھلانا ہے اس کو کھلانا ہے آزم کو کھلانا ہے سائم کو کھلانا ہے سائم کی بیٹ لگ ہے کہ سائم زیادہ رنس نہیں کر سکا آزم کی بیٹ لگ ہے یہ ڈیل تھی جس وقت شاہین کو کپتان بنایا تھا وہ غلط تھا بابر کو اٹھایا تھا وہ غلط تھا پھر بابر کو دوبارہ لگایا وہ بھی غلط تھا کیونکہ آپ نے اور زیادہ کیا لیکن شیب بھئی آپ جو بات کہہ رہے ہیں دیکھیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جس وقت پی ایس ایل چل رہا تھا اس وقت دوبائی کی انٹرنیشنل کرکٹ لگ چل رہی تھی اور شاہین شاہ فریدی اور محمد عامر ایک ہی ٹیم سے کھیل رہے تھے اور اس وقت شاہین شاہ فریدی نے مود عامر کو فوکس کیا تھا کہ عامر اپنے ٹیم میں آنا ہے اماد وسیم وہ ٹورنمنٹ کھیل رہے تھے اور وہاں پہ شاہین نے ان دونوں پہ بہت کام کیا تھا دیکھیں نا شاہین تو اگر کام کیوں کرتے وہ یہ سٹیٹمنٹ کیوں دیتے اگر یہی کام اگر آپ شاہین کو دیتے کہ بھئی ان کو کیری کرنا ہے ان کو کھلانا ہے اس ڈیل کے تحت تو کہ شاہین منع کرتے یہاں تک کہ میں اس چیز پہ نہیں جاؤں گا سب سے بڑی بات یہ سر غلطی جو ہوئی تھی دیکھیں نا آپ سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہاں پر حیات کو سینئر مینیجر نہیں ہونا چاہیے سب سے بڑی غلطی یہ کہ ان لوگوں کو سیلیکٹر نہیں ہونے چاہیے تھے سب سے بڑی غلطی یہ کہ اگر سیلیکٹر سیلیکشن کمیٹی بنائی تھی تو چیئرمن سیلیکشن کمیٹی بابر کو گفتان ہٹنا چاہیے یہ ان لوگوں کے کام ہے یہ میرے کام نہیں ہے آپ کے کام نہیں ہے آپ کی رائے کہے رائے جب یہ بنائیں گے اور کس کو لے کر آئیں گے پھر دی جائے گی کہ صحیح تھا یا غلط تھا نہیں آپ کہہ رہے ہیں بابر کو کنٹینیو کریں میں کون سا کون کہہ رہا ہے میں تو نہیں کہہ رہا آپ کیوں میرے لڑو پکڑ کے کیوں بیٹھے ہیں کہ میں جاتا ہو کانا ہے آپ لوگوں کو کیا کنفیوز کریں نہیں آپ چھپا لیتے ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بابر کو ہٹانا بھی نہیں ہے میں تو نہیں کہہ رہا کون کپتان ہے کون کپتان ہے بابر کو ہٹائیں گے کون آتا ہے پھر بولا جائے گا اگر مگر نہیں میں آپ کو لکھے دے آپ صرف رزوان کو لیں گے دوسرے لفظوں میں یہ سمجھوں میں آپ کیوں سمجھ رہے ہیں میں نے کب بولا بھائی میں نے بولا simmer سننے والو آپ بتایئے آپ بتایئے میں نے بولا رزوان کا نام لیا ہے دیکھو نا آپ ان کو شاہین سمجھ میں آ رہا ہے نا بابر سمجھ میں آ رہا ہے اس کا نام نہیں لے رہے جو دل میں میرے دل میں آپ جھانک رہے ہیں میرے دل کے سب چیزیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو لکھے دے رہا ہوں پاکستان کا جو سٹرکچر ہے اور جو پاکستان کی کرکٹن ہے اس کا بھی بھی آپ کو کپتان نہیں ملے گا کپتان اس وقت ملتا ہے جہاں ڈیکلیریشن وغیرہ ہو آج ٹیم ڈیکلیر کر دی میں اس کی مثال دے دوں میری ایک چھوٹی ٹیم سے میچ ہے اتفاق سے وہ ٹیم میرے سے چالیس پچاس وغ کر دیتی ہے ٹائم کم ہے تو میں وہاں ٹیم ڈیکلیر کر کے مجھے یہ پتہ ہے کہ میں اس کو بعد میں پکڑ لوں گا آپ کا سسٹم کیا ہے آپ کا سسٹم یہ ہے کہ پانچ سو رن کر لو سیف ہوگا ہے تین پوائنٹ ہوگا ہے چار پوائنٹ کوچنگ تھوڑ اسکول آف تھوڑ کیا ہے سارے ایک ہی جگہ سے کوچنگ کر کر سیکھ کر آئے ہیں ایک ہی جگہ سے سب سیلری لیتے ہیں سارے کوچ ایک ہی جگہ سے سیلری لے رہا ہے ایک ہی مائنڈ میں ان کا ہے امپیر بھی وہاں ہی سے سیلری لے رہا ہے تو میچ ریفری بھی وہاں سے سیلری لے رہا ہے کہاں سے آپ کی ٹیم وہ کہاں سے لیں پھر ان کو سیلری کہاں سے دیں گے بھائی آپ کمپیٹیشن لے کر آئے نا آپ کمپیٹی مثال کے طور پر آپ اپنی تیمیں پرائیویٹ کر دیں بھائی جب آپ کوئی ٹیم خریدیں گے تو آپ کی منیجمنٹ ہوگی نا پھر آپ نے اس کا مقصد ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اگر سارے کام خود کرتا رہے گا تو ایسے ہی چلتی رہے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہہ دیا میں کیا کہہ رہا ہوں جتنے بھی کوچس ہیں جتنے بھی کوچس ہیں سب نے کوچنگ کورس کان سے کر رہے ہیں سب نے ایک ہی یونیورسٹی سے کر رہے ہیں پی سی بی سے تو سب کا ایک ہی تھوٹ ہے نا بابر کپتان نہیں اٹنا چاہیے بابر کپتان اٹنا چاہیے یا نہیں اٹنا چاہیے اتنا جونی آرہے اس کو سمجھ میں آرہی ہے اس کو بیچارے کو پیچ ریڈ کرنی آتی ہے ایک ٹیم کا محول اس کو پتا نہیں ہوتا وہ بولتا ہے جی کہ ٹیم میرے ساتھ سپورٹ نہیں کری ارے یار کپتان کی پاس اتھارٹی ہوتی ہے آپ کے پاس اگر ایک میچ میں پلیئر سپورٹ نہیں کر رہا تو آپ بھائی خود تو میچ جیتا ہو بلکل مینجمنٹ سے بات کر کے آپ بول سکتے ہیں یار یہ مجھے پلیئر سمجھ نہیں آرہا یہ نا اس کی پرفومنس ہے وہ میرے لیے فائدہ نہیں جو میں اس کو کھلا ہوں آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں گیارہ کا آپ چینج کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ کھلا سکتے ہیں لیکن وہ تو بات نہیں کرتا وہی بات آگئی کہ اس نے اپنی دوستی آئی رہی ایز 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 پلیئر بابر کا کھیلنا پاکستان کے لیے زیادہ ضروری ہو گیا یا بابر پچھلے دو سال میں ویسی پرفومنس نہیں دے پایا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا دو سال پہلے والا بابر تو ختم ہی ہو گیا ہم نے بلا وجہ بابر 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 کیا ہوا ہے کچھ بھی نہیں بابر یار آپ بلیپ کریں جہاں آپ اچھے ٹولیمٹ تو بھی یہاں ہے کون آپ تو ہم نے سب ختم کر دی ہیں انہوں نے بننے کا دیئے ہیں آپ دیکھیں نا ڈپلیسمنٹس کہاں ہیں آپ کے پاس ہیں لیکن بننے نہیں دی نہ انہوں نے آنے دی دو سال سے یہی بیس لڑکے کھیل رہے ہیں تو جب یہ دو سال سے بیس لڑکے کھیلیں گے تو پھر کیسے لڑکے سامنے آئیں گے آپ کے آپ نے دو لڑکوں کی بات کر دی وہ اقدم حضی ہے آگر رزوان کا کہہ دے کوئی رزوان کے بارے میں سر کے دیکھیں جب بات ہوئی تھی ورلڈ کپ میں ورلڈ کپ میں دوران ہی انہوں نے کہا تھا یہ سرجری تو سرجری پلیئروں کی کرونا بھائی کوچس کی کہا تو سرجری آگئی میری یہ سمجھ میں نہیں آرہی ایک بات کہ جو آپ کو ٹیم جو ورلڈ کپ کھیلیے ہو تو سرجری وہ شاہد شاہین شاہ افریدی کی شاہد متوقع ہو ہے اب وہ شاہین کا رخ چینج کر رہے ہیں معاملات کو بدلنے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ سارا مددہ آپ شاہین پر ڈال رہے ہیں تو جو پلیئروں کی سرجری کی بات ہوئی تھی وہ کہاں گئی بات میری یہ سمجھ میں نہیں آرہی آپ ان پلیئروں کی سرجری کرو کہ بھائی آپ ٹیم کے لیے امپورٹنٹ سیریز آ رہی ہے ابھی کئی نہیں جا رہے ہیں آپ یہ کرنے کی ضرورت بھی دکھائی دیتی ہے ساجد بھائی اس گفتگو میں ذرا تھوڑا شامل تو ہو جائیں یہ بابر آزم کے بارے میں ایک تو کپتان لگانا کیا صحیح فیصلہ تھا اب شویب بھائی تو مان نہیں رہی یہ بات کہ بھائی نہ اس کو ہونا چاہیے نہ رہنا چاہیے وہ تو سمجھ میں ہی نہیں آرہا کہ دونوں ملا ملو کے بات کر رہے ہیں لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا بابر کو کپتان ہونا چاہیے یا ایزے پلیئر وہ زیادہ بہتر ملک کی خدمت کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو جو وہ کھوتا جا رہا ہے وہ دوبارہ ریگین کر لے گا حاصل کر لے گا لیکن اچھے میں بہت امپورٹن آپ نے سوال کیا ابھی تو ریڈ بول کی ٹیپ سیریز ہو رہی ہے وائیڈ بول کی سیریز تو بھی نہیں ہے وائیڈ بول کا کپتان تو بھی نہیں بنے گا اور جہاں سے میرے اپنے ذرائب رہتے ہیں فرنچائز کا بڑا انوالمنٹ ہو گئے فرنچائز کے محلکان بہت زیادہ انوالڈ رہتے ہیں پارٹسائن کرکیٹن کے کپتان بنانے میں ٹیم کو لانے میں ایجنٹ کا بڑا اہم رول ہے مگر میں دوبارہ اس پرلک کام کے تفصیل پر اپنا سلمان اقبال صاحب سے ریکویس کروں گا اور ندی اونگر صاحب سے ریکویس کروں گا دو ایسے فرنچائز کے آنر ہیں ان کی انوالمنٹ نہیں ہوتی ان کو بھی فرن آنا پڑے گا اپنے لڑکوں کے لڑنا پڑے گا اور میرے پاس یقینی طور پر آپ کے پاس یقینی طور پر یہ بتاہنے چلوں ہم علی ترین بہت انوالمنٹ ہو گئے ہیں اور یقینی طور پر یہ چیز نہیں ہونا چاہیے کرکیٹ کے حوالے سے اور پاکستان کرکیٹ ٹیم کا بینا ذرک کیا ہے ان لوگوں نے جو فرنچائز کے بھالکان آجاتے ہیں اور دوسری جیدے اور حوالے پر رکھ کرتے چلوں اب پاکستان کرکیٹ بورٹ یہ کہنے جانا ہے پاکستان سپر لیگ میں جو کوچیز ہوں گے کہ اسٹسن کوچیز ہوں گے وہ پاکستان ٹیم کے کوچ نہیں رہیں گے ایک طرح آپ رہ جائیں پاکستان ٹیم میں آئیں کہ پاکستان سپر لیگ میں جس طرح کے بہت زیادہ ہوا ساجد بھائی ابھی بہت دور ہے ساجد بھائی ابھی وہ کہتے ہیں ڈلی بہت دور ہے ابھی یہ والی چیز کل کیا ہوگی آپ نے پہلے بھی بہت دور ہے نسیم بھائی نسیم بھائی آپ میری بات سن لیتے لیں اور یہ چیز ہوئی ہے نا پلے تو ہوا نا اس میں اور یہ چیز اگر آپ کو کوروہ خود تو بھی نہ بنے گا آپ کے پاس ایک ہی چوائز ہے سفراز احمد اگر یقینی طور پر یہ اغمان جائیں ایک سال کے لئے سفراز احمد کو کفتان بنائیں اور سفراز احمد پاکستان کا کامیت ترین کفتان ہے سارے لڑکیں رسپیک کرتے ہیں اور اس کی رسپیک یقینی طور پر پاکستان کرکٹ کے لئے بیٹری کے طرف جائے گی ٹیسٹ میچ کالیٹی آف ٹیسٹ میچ اور پاکستان ٹیم کو جوڑے ابھی سفراز کی پرفارمنس اگر موقع ملتا ہے سفراز کو اس بنگلہ دیش کی سیریز میں اور ملنا چاہیے بلکل ملنا چاہیے اس ورے سے ملنا چاہیے کہ تھوڑا سا تو آپ کا مسکم وہ جو دو تین چار پلیئر ہیں ان کو تو پیغام دے کہ بھائی ہر چیز آپ کی مرضی سے نہیں چلے گی ایک سیریز میں بھار بٹھا دیں ایک ٹیسٹ میچ میں آرام دے دیں کچھ تو کریں آپ ان کے ساتھ بھی ہار رہے ہیں تو نئے لڑکوں کے ساتھ ہار جائیں لیکن کچھ تو علیدہ کرتے ہوئے دکھائی دیں جو ضروری دکھائی دیتا ہے ساجد بھائی دیکھیں سفراز میں پیسر ٹیسٹ میچ کے لئے تین ہزاریں ٹیسٹ میچ میں بنائے ہیں ٹیسٹ میچ میں بڑا اسپریئنس پلیئر ہے اور پاکستان دیکھ ایک اسپریئنس پرو کی ضرورت ہے اور یہ پاکستانی ٹیم جس مشراہ سے دور سے گزر رہی ہے جس طرح گروہ بندی ہو گئے لائٹی ڈسائی کے پلیئر آپ کے باس آئے گا بیک اپ ہے کون کہتا پاکستان کا پلیئر نہیں ہے ٹیسٹ میچ کی ٹیم تو پوری ہے آپ کے پاس آپ شان کی بات کریں امام کی بات کریں آگر کی بات کریں یقینی طور پر بیٹنگ آپ کا بہت اچھی ہے بولنگ بہت اچھی ہے بہت صرف ایک لیٹر کی ضرورت ہے لیٹر سفراز رحمت ہے سب سے بڑی ضرورت اس وقت آپ کی ٹیم کو یونٹی کی ہے ایک ہونے کی ضرورت ہے اتحاد کی ضرورت ہے جو سب سے ہم مس کر رہے ہیں اس وقت ٹیم میں سفراز بات نہیں سنتا اس لیے وہ کپتان رہتا ہے شبی ابھی آپ نے بڑی ٹیکٹکس کی بات کی ابھی کہ کپتانی ایک ٹیکٹکس کی چیز ہے کہ کہاں ڈیکلیر کرنا ہے کہاں پہ آپ نے کس کو بولنگ دینی ہے کس جگہ تک آپ نے لے کے جانا ہے میچ کو کہاں پیس بڑھانا ہے کہاں سلو ہونے ہیں یہ ساری کیپٹنشپ کی کالٹیز میں آتا ہے اور کہتے ہیں کہ کیپٹن بارن کیپٹن ہوتا ہے کہ جس نے دومیسٹک کرکٹ میں ذرا بڑی کپتانی کی ہو اور سکھاتی دومیسٹک کرکٹ بڑا اچھا سوال ہے آپ کو یہ اس میں اگر میں دیکھو بابا راظم نے دومیسٹک میں کوئی بہت زیادہ کپتانی نہیں کی ہے موقع ہی نہیں ملا جب سے وہ آئے انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر وہ موسٹلی بھاری ہوتے ہیں دومیسٹک تو کھیلتے ہی نہیں ہیں اچھا دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے دیکھیں پاکستان ہسٹری میں چار یا پانچ جینون کیپٹن آئے ان میں ایک سرفراز ہے اچھا پاکستان کی کرکٹ میں جو لاسٹ کیپٹن آیا نا وہ سرفراز ہی ہے ادر وائز اب بھی کوئی کپتان نہیں ہے اس کی وہ کلاس ہی نہیں ہے یہ سب ضرورت کے تحر ڈیل کے تحر یا سفارش کے تحر میرا سوال یہ تھا میرا سوال اس کے بعد آپ کانٹین کر لیں آپ بھول جائیں گے میں نہیں بھولوں گا اگر بگلہ دیش کی سیریز میں اگر بگلہ دیش کی سیریز میں سرفراز بڑا پرفارم کرتا ہے میرا سوال سنیے گا سرفراز کی باڈی لینگویج سرفراز کھلتا ہے اور سرفراز بڑا پرفارم کرتا ہے ایسا نہیں کہ اس کی باڈی لینگویج اگر اگر میں ایک بات کہہ رہا ہوں اگر وہ پرفارم بڑا کرتا ہے اس صورت کے اندر وہ اپنی فارم اور فٹنس کو پروف کرتا ہے تو کیا چیمپینز ٹروفی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایک اچھے کپتان کے ساتھ اور اپنے ملک کی کنڈیشن کے اندر کھیلنا ہے کیا سرفراز کے ساتھ اگر وہ فارم اور فٹنس پوری طرح شو کرتا ہے تو کیا ہم چیمپینز ٹروفی تک کیری کر سکتے ہیں یہ میرا سوال آپ کے پروگراموں میں ایک چیز نوٹ کریا ہے اگر میں سرفراز کے اگینج کچھ بولتا ہوں تو پھر تو آپ لوگ ایسا ہوا جب میں سرفراز کی اچھائیوں کی طرف آتا ہوں سرفراز کی ریالیٹی کی طرف آتا ہوں تو وہاں آپ لوگ مجھے بول نہیں ہی نہیں دیتے اچھا آئے میں بات کریں آپ یہ نہیں کہ میں اس کی تعلیم کے لیے بول رہا تھا یہ نہیں کریں آپ سج بولیں جو آپ کے دماغ میں مطلب آپ کے پاس کونسا ایسا فارمولہ ہے جو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں جھوٹ بول لاؤں یا سج بول لاؤں نہیں نہیں میں بات کروں کہ آپ حق اور سج کی بات کریے حق اور سج کی بات کریے آپ کو اتنا بولنے کا شوق ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا اسے لیے جب کپتان آناؤنس ہو رہا تھا میں نے کس کا نام لیا تھا میں پاکستان کی ٹاپ چار کپتانوں میں میں نے کس کا نام لیا ہے اور پاکستان کا لاز جو بیس کپٹن ہے وہ سرفراز ہی ہے اور آنے والے پانچ دس سالوں میں پاکستان کو کپتان ملے گا بھی نہیں کپتان ملے گا بھی نہیں پھر آپ آگئے پوچھ رہا ہوں پوچھ رہا تھا آپ میرے موں میں جو ڈالنا چاہ رہا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ یہ جو ابھی ہمارے سارے ایکس کرکٹر یہ ٹیس کرکٹر جا کے بیٹھے تھے انہوں نے فرس کلاس کرکٹر کے ساتھ تو زیادتی کری ہے وہ فرس کلاس کرکٹر کہاں جائیں گے جنہوں نے سو سو میں فرس کلاس کرکٹ کھیلی ہے ستر ستر میچ کھیلے سنو پوری جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہمارے ایکس کرکٹر کیا بولے کہ ریجن وغیرہ میں سارے جو آپ کوچیس وغیرہ لگائیں یا منٹور لگائیں وہ لگائیں انٹرنیشنل کرکٹر انہوں نے جو یہ سو سو فرس کلاس میچ کھیلے ہیں کوچنگ کورس وغیرہ کریں یہ لوگ کہاں جائیں گے تو آپ دیکھ لیں اپنے کرکٹر ہوگا اور ایکس کرکٹر ہوگا وہ تو آنی نہیں دیتے کسی اور کو وہ پاکستان میں کتنے چالیس پچاس آپ نے یہ جواب نہیں دیا میں آپ سے اس پہ اور ڈیٹیل میں بات کروں گا سرفراد آپ گھما گئے جہاں پہ بات کی اور ویسے آپ کہتے ہیں کہ جب میں تعریف کر رہا ہوں تو آپ بیچ میں بول دیتے ہیں یہ بورٹ کا کام ہے میرا نہیں ہے جب بورٹ بنائے گا پھر بتاؤں بول دوں گا نہیں تو آپ بعد میں ہی بولیں گے یعنی پہلے کوئی سجیشن نہیں دیں گے آپ کا کام نہیں ہے لیکن رائے تو دے سکتے ہیں شویف حبیب کی رائے ہیں میرا کام نہیں ہے میرا کام یہ ہے پی سی بی جو غلطی کر رہا ہے اس کو آئی لائٹ کرنا میرا کام یہ ہے پی سی بی کو اچھا کرنا کن کا کام ہے جو بیس بیس پچیس پچیس لاک روپے لے رہے ان کا کام ہے بلکت صحیح بات ہے آپ شویف بھائی کا کام نہیں ہے وہ بیٹھ کے پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لئے کوئی سجیشن دیں گے شویف بھائی جب وہ کچھ کر لیں گے سجیشن دے سکتے جب وہ کر لیں گے اس کے بعد شویب بھائی بتائیں گے کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا آپ نے بولا ہے نصیم راجپورد میرے بیار پر جتنی بھی باتیں کر رہا ہے وہ میری نہیں ہے بہت بہت شکریہ ساجد بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ سب آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں محسن نکوی صاحب آگے آپ کے جو فیصلے ہیں وہ پاکستان کرکٹ کو ٹریک پہ لائیں گے ایسا نہیں ہے کہ وہ اوپر کی طرف جائے گی ابھی آپ کا سب سے بڑا کام گاڑی کو ٹریک پہ لانا ہے پہلے اس عمل کو بہت دانشبندی کے ساتھ کیجئے گا کیونکہ آپ کے پاس کوئی بہت ایکسٹرارڈنری ٹیلنٹ موجود نہیں ہے آپ کے ملک میں آپ نے ان لوگوں کو اور ایک چیز ضرور کہ بابر بھی آپ کے لیے برابر ہونا چاہیے اور شاہین بھی آپ کے لیے برابر ہونا چاہیے رزوان بھی آپ کے لیے برابر ہونا چاہیے محمد عامر بھی آپ کے لیے برابر ہونا چاہیے آپ کے لیے سب کو ایک ہی نظر سے دیکھنا ہے جب آپ ٹریکٹ کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اسی طرح دیکھ رہے ہوں گے لیکن آپ کے اردگرد کیا سیجیشن آ رہی ہے کس طرح کی خبریں پاکستان ٹریکٹ بورڈ سے لیک ہو رہی ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کم از کم اٹلیسٹ میں خیر آج کے پروژیم میں اتنے آئندہ افتے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے ٹل دین اللہ نے کے بعد